السلام علیکم دوستو آج سے سترہ سال پہلے یعنی سولہ جون دو ہزار چار کی بات ہے چترال ائرپورٹ میں فوکر تیارہ ایف ٹوئنٹی سیون نے ہنگامی لینڈنگ کی یہ اس زمانے کی بات ہے چترال میں موبائل سروسز کا آغاز نہیں ہوا تھا ڈی ایس ایل فیس بک کیبل وغیرہ تک رسائی حاصل نہیں تھی کچھے مکانوں میں سچے لوگ بستے تھے جو ہی اڑتی ہوئی خبر ہم تک پہنچی ہم بھی ہنگامی لینڈنگ سے دین گھنٹے بعد وہاں پہ پہنچے مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں بھی ان فوکر تیاروں پہ کئی مرتبہ سفر کر چکا ہوں فوکر تیارے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے دوستو یہ جسامت کے لحاظ سے ای ٹی او آر سے بہت بڑی ہے یوں کہنا بے جا نہ ہوگا کہ یہ ای ٹی او آر فوکر تیارے کے سامنے ٹوم این جیری ہیں پاکستان میں فوکر تیارے کے ہی سب سے زیادہ حادثات ہوئے ہیں مسلسل حادثات کے بعد پی آئے نے فوکر تیارے ڈراؤنڈ کر کے ان کی جگہ فرانس کے تیار کردہ ای ٹی آر خرید لیے ای ٹی آر ائرکرافٹ 1981 سے دو یورپی اداروں کے اشتراک سے فرانس میں تیار کیا جاتا ہے اس وقت پوری دنیا میں پندرہ سو ای ٹی آر دنیا کے سو ممالک دو سو اپریٹرز کے زیر استعمال ہے کہا جاتا ہے کہ ہر آٹھ سیکنڈ میں دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں تیارہ ٹیک آف یا لینڈنگ کر رہا ہوتا ہے پی آئے کے زیر استعمال پچاس سے بہتر نشستوں والے ای ٹی آر بیالیس ہیں یہ دنیا کے محفوظ ترین جہازوں میں شمار ہوتا ہے یہ فوکر F27 تیارہ گزشتہ پچاس سالوں سے پی آئے میں شاملے پرواز رہی اپنی جھوپلی ختمات سرانجام دینے کے بعد مورخہ 16 جون 2004 کی صبح چترال ائرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرتے ہوئے بغیر کسی جانی نقصان کے عاملہ سمیت پچاس مسافر موجزانہ طور پر بچ گئے نہ ہی جہاز کو آگ لگ گئی اور نہ ہی کوئی دمہ کا ہوا خوش قسمتی مسافروں کی یہ تھی کہ ان کھیتوں میں پانی کھڑا تھا جہاں پہ جہاز لینڈنگ کی جہاز کے ٹائر بلاسٹ ہو گئے اس ہنگامی لینڈنگ اور ائرپورٹ حدود سے باہر نکلنے کے ہنگامی لینڈنگ کی وجہ آج بھی جہاز کا آٹومیٹٹلی ریز کا بھڑ جانا بتایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جہاز پائلٹ سے بے قابو ہو گئی تیارے کے اس آخری پرواز میں کئی ملکی اور غیر ملکی اور چترال کے نامور شخصیات بھی شامل تھے ان میں قابل ذکر ایمین اے چترال شہزادہ مہیدین اور مشہور خاتون لکشن بی بی شامل تھے اس امر شدہ جہاز تیارے کے ساتھ چترالیوں کا خصوصی تعلق بھی کچھ اس طرح سے قائم ہے کہ یہ وہی تیارہ ہے جس پر سابق وزیراعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے چترال کا سفر کیا تھا اس تیارے کے اڑان میں جن ہوابازوں نے بزادے خود حصہ لیا ان میں چترال کے قابل فخر فرزند کیپٹن ریٹائٹ شہزادہ سراج الملک بھی شامل رہے ہیں وہ کئی بار یہ تیارہ اڑا چکے تھے اور شاید قدرت کو بھی یہ منظور تھا کہ تیارے کا آخری پرواز بھی چترال میں اختتام پذیر ہوا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہی پر بسنے کا ارادہ کر لی جو کہ اب ایک مکمل تاریخ کا حصہ بن چکی ہے بس یہی وجہ تھی کہ کیپٹن سراج الملک نے اس عظیم تیارے کے نیلامی کے بعد ایک جرمن بولی دہندہ سے خرید کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چترالی عوام اور سیاحوں کے لیے محفوظ کیا جو کہ یقینا ایک قیمتی اساسہ اور چترالی قوم کے لیے ایک قومی ورثہ کا درجہ رکھتی ہے نیلامی کے بعد اس جہاز کو ائرپورٹ حدود سے سائٹ پر شفٹ کرنے کا مشکل ترین کام باقی تھا تمام ٹیکنیکل لوگ آئیڈیاز دینے میں فیل ہو چکے تھے جہاز کو پیس پیس بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کو پھر سے اسی ترتیب سے جوڑنا بھی ناممکن تھا آخر کار چترال کے ایک لوکل کارپینٹر نے مشورہ دیا کہ لکڑی کے گول گول بڑے بڑے ستون جہاز کے نیچے رکھ کر آہستہ آہستہ دھکہ دے کر سائٹ پر لے جا سکتے ہیں بلاخر یہ فارمولہ کرامت ثابت ہوا اور تیارے کو ایک حجون نے سائٹ پر لے آیا کئی سالوں تک یہ جہاز کسی ایک زمیندار کے کھیت پر کھڑی رہی بلاخر اس نے خود سراج الملک سے درخواست کی کہ کیا آپ یہ زمین مجھ سے خرید نہیں لیں گے تو انہوں نے کہا کہ آپ جو قیمت لگا دے ہمیں منظور ہے سعودہ ہو گیا اور یہ زمین فوکر ایف ٹوئنٹی سیون کا آخری ارمدہ بن گیا چترال کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا اور یہاں ایک شاندار ریسٹورنٹ بھی بن گیا یہ فوکر تیارہ ہر خاص و عام کیلئے کھول دیا گیا ہے آپ کو جب بھی موقع ملے تو ایک بار ضرور ویزٹ کیجئے گا اور ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ